اسلام علیکم جی مائسیل محمد عثمان آج ہم ٹین کلاس بالو جی چپٹر نمبر سکسٹین کو جو ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیا چپٹر ہے اس کا نام ہے من انہیز انوارمنٹ اس کا فرس لیکچر جو ہم سٹارٹ کریں گے اس کا نام ہے لیولز آف ایکلوجیکل آرگنائزیشن تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی لیکچر کو تو فرس لیکچر ہمارا ہے جی اس کا نام ہے جی لیولز آف ایکلوجیکل آرگنائزیشن تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو فرس لٹرم ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے انوارمنٹ جیسے ہم محول کہتے ہیں اردو کے اندر تو انوارمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے the sum of physical physical mean non-living thing جیسے ہم کہتے ہیں abiotic and biological جیسے ہم کہتے ہیں بایٹک مطلب زندہ چیزیں conditions which influence جو کہ اثر انداز کر رہی ہیں جس کے اوپر the organism ایک زندہ چیز کے اوپر is called the environment of a dead organism مطلب سمپل سی بات ہے some of physical and biological condition which influence the organism is called the environment of that organism کہ ہمارے ایک زندہ چیز کے اردگرد دو طرح کی زیزیں ہوتی ہیں ایک زندہ چیزیں ہوتی ہیں ایک بے جاندہ چیزیں ہوتی ہیں تو زندہ چیزوں کا اس organism کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے اور بے جاندہ چیزوں کا اس کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے وہ سارا مل کے اس کے اوپر کیا بنائے گا اس کا محول بنا دے گا سمپل ہم کہہ سکتے ہیں ایک زندہ چیز کے اردگرد جو کچھ بھی ہے وہ اس کا کیا ہے environment ہے next ہے ecology اسے ہم environmental biology بھی کہتے ہیں the study of inter relationship between organism and their environment تو زندہ چیزوں کا ان کے محول کے ساتھ relationship پڑھنا تعلق کے بارے میں پڑھنا کہہ کے لاتا ہے ecology کہلاتا ہے یا اسے ہم کہتے ہیں environmental biology کہلاتے ہیں اسے ایک انسان ہے ٹھیک ہے تو اس انسان کا محول کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو پڑھنا یا کسی بھی زندہ چیز کا اس کے محول کے ساتھ تعلق کو پڑھنا کہہ کے لائے گا جی environmental biology کہلائے گا یا اسے ہم کہتے ہیں ecology کہلاتے ہیں تو environment کہا ہے کہ ایک زندہ چیز کے اردگرد جو physical اور biological factors ہیں conditions جو اس کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں وہ اس کا environment ہے اور اس environment کا اور زندہ چیزوں کا اپس میں تعلق کے بارے میں پڑھنا کہہ کے لاتا ہے ecology جو ہے وہ کہلاتا ہے نیکس تو ہے وہ کون کون سے levels ہوتے ہیں جب ہم environment کی بات کہتے ہیں تو محول جو ہے وہ start ہوتا ہے ایک organism سے ایک زندہ چیز کے ہم ہول کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو اس میں levels آئیں گے مطلب کون کون سے ہم discuss کریں گے ecology کے اندر تو in ecology the levels of organization range from organism to biosphere ایک ہم نے 9th class میں پڑھے تھے level of organization اس میں ہم نے atom سے start کیا تھا لیکن یہ کیونکہ ecological organization ہے جو ecology کے levels ہے تو یہاں سے ہم organism سے start کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے جو level start ہوں گے وہ ایک organism start ہوں گے کہاں تک جائیں گے بائیو سفیر میں جائیں گے ہمارے environment کے دو طرح کی چیزوں کا نام biotic factor ہوتا ہے کا نام abiotic factor ہوتا ہے biotic means جو everythings ہوتا ہے جس میں پلانٹس آ جاتے ہیں پروٹیسٹ آ جاتے ہیں انیملز آ جاتے ہیں فنگس آ جاتے ہیں بیکٹیری آ جاتے ہیں اور نوہر واتر ہے سوئل ہے ایرز ہے ٹھیک ہے لائٹ ہے منرلز تو یہ ساری چیزیں ہال کے دگری جو ہے موجود ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے کچھ اب levels کے بارے میں پڑھنا ہے کون کون سے levels ہوتے ہیں سب سے پہلا level جو ہے وہ organism کے پھر second level جو ہے species پھر population پھر community پھر ecosystem پھر biosphere تو ان 5 levels کے بارے میں ہم جو ہے وڈو تیل کے بارے میں پڑھیں گے detail species population community ecosystem اور biosphere تو اپنے یہاں رکھنے جو زندہ چیز ہوتی ہے organism می بھی unicellular اور multicellular زندہ چیز یہاں تو unicellular اور سکتی یا کیا ہو سکتی ہے multicellular ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم فرس level کو جو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے جیس پیشی تو سپیشی کیا ہوتی ہے ہم نائن کلاس میں ہم نے پڑھا ٹھیک ہے کئی بار ہم جو سپیشی کی ڈیفنیشن ڈسکس کر چکے ہیں تو سپیشی is a group of organism تو یہ organism کا group ہوتا ہے which can interbreed interbreed کر سکتے ہیں جو کہ sexual reproduction کر سکتے ہیں freely in nature to produce fertile of spring مطلب ایسے جانداروں کا group جو کہ آپس میں sexual reproduction کر کے آپس میں interbreed کر کے نئے of spring کر سکتے ہیں اس group کا نام کیا ہوتا ہے سپیشی ہوتا ہے یہ سارے کے سارے سپیشیز میں آتا ہے کہ یہ نئی جنوریشن پروڈیوز کرتے ہیں فرٹائل of spring جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں پاپولیشن پاپولیشن کیا آتی ہے group of the organism یہ بھی organism گروپ ہوتا ہے of the same species لیکن condition گیا کہ ایک ہی species سے تلق رکھنے والے جانداروں کا جو ہے وہ group آتا ہے population کے اندر انہی پٹنگ جو کہ رہ رہ رہے ہے جیو گرافکل ایریا میں خاص زمین کے ایریا میں جیو امین ہوتا ہے آرت اور گرافکل مطلب ایریا مطلب پہلا ہوا خاص حصے میں مجود ہوتا ہے مطلب ایک سپیشیز سے تعلق رکھنے والے جانداروں کا group جو کہ زمین کے کسی خاص حصے پہ کسی خاص وقت میں مجود ہوگا اس group کا نام کیا ہوگا پاپولیشن ہوگا اس گار پاپولیشن فائل ایجیمپل نمبر اف ریٹس چاول کی اورگنیزم کو ریپریزین کر رہے ہیں پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے پاکستان میں جس انسانوں کاؤنٹ کریں گے 22 کروٹ ہے 23 کروٹ ہے ٹھیک ہے تو جس پاپولیشن میں سیم اورگنیزم آتے ہیں سیم 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 آتے ہیں جو کہ جیو گرافکل ایریا زمین کے خاص ملتی ہیں تو پاپولیشن ملکے کیا بنا جاتی ہے کمیونٹی بنا جاتی ہے آلدہ پاپولیشن ڈیٹ لیو این حیبیٹیٹ حیبیٹیٹ جہاں ایک زندہ چیز رہ رہی ہوتی ہے تو ایک خاص لگر جتنی پاپولیشن ہوتی ہیں سارے سارے ملکے جو انٹریکٹ کرتے ہیں انٹریکشن کر رہی دوسرے تعلق رکھیں کئی طریقوں سے ٹھیک ہے جب بہت سی پاپولیشن آپس میں تعلق رکھتی ہیں آپس میں انٹریکشن کرتی ہیں تو ان کی اٹریکشن سے کیا بن جاتا ہے ایک کمیونٹی بن جاتی ہے پاپولیشن میں جس ایک طرح کی زندہ چیزیں آتی ہیں لیکن کمیونٹی میں کئی طرح کی زندہ چیزیں آتی فار ایس پاپولیشن کے ملنے سے کمیونٹی بن جاتی ہے ایک سیسٹم جو ہے سی سفیشن یونٹ آف ان ان وار من بینے تو آپ اس لفظ کو انڈرسٹین کریں کہ سیل سفیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب جو اپنا ازاد دانہ وجود رکھ سکتا ہے ایسا یونٹ ایسی چیز جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے کو منز کر لے گی اپنے خود سیٹیس فائی کر لے خود اپنے کو رینج کر لے گی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے حالات کے مطابق خود کو اڈجس کر سکتی ہے اس یونٹ کا نام کیا آتا ہے سیل سفیشن یونٹ آف ان ان وارم میرے ریٹ ایس فارم جو کیسے بنتا ہے ریس ریلٹ آف ان سفیشن یونٹ ہوتا ہے جو خود با خود اپنے کو منٹین کر لیتا اور جب بے جاندہ چیزیں جاندہ چیزیں اپس میں ان تریکٹ کرتی ہیں تو ان سے بنتا ہے ایک سپیشیز میں پاپولیشن میں کمیونٹی میں ہم نے صرف زندہ چیزوں کاؤ کرنا ہے لیکن جب ہم ہوتا ہے ایکو سسٹم ہوتا ایک سسٹم ہوتا ہے پاؤنڈ ہے پاؤنڈ ٹھیک ہے لیک وغیرہ اور فور اس وغیرہ یہ ایک سسٹم دو طرح ہوتا ہے کچھ نیچرل ایکو سسٹم جو اللہ کی طرف سے ہے اور کچھ آرٹی فیش سسٹم میں ہم انسان خود بنائے ہو ہیں پاؤنڈ لیک اور فور سسٹم کی جو ہے وہ ایک سسٹم کر لیں کہ ایکو سسٹم سیل سوفیشن یونٹ ہوتا ہے یہ ایسی چیز جو خود بخود اپنے آپ کو ایجرس کر لیتی اور یہ اس وقت بنتا ہے جب زندہ چیز بے جانتی جو ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں تعلق دوسری ایکو سسٹم ہوتا ہے ایک ایک ہوتا ہے ایک اس نام ایک سسٹم ہوتا ہے خود ہوتا ہے آپ دیکھو بہت شو س تخ ہوتا 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 خود سے ایکو سسٹم بنا لی ہے ٹھیک ہے وہاں بے جاندہ چیزیں وارٹر ہے اکسیجن ہیں وہاں فیشیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہنام جو ہے وہ آرٹی فیشل جو ہے وہ مچھلی فارم ہوتا ہے تو یہ انسان نے خود بنایا ہوتا ہے پھر ناس کمپوننٹ اس کا نام ہے بائیو سفیر بائیو میل لائف ہوتا ہے سفیر کہتے ہیں گول چیل کو مطلب ماری ارتھ کے قریب دیکھ پورا سفیر ہے اس سفیر کے اندر جو ہے وہ زندہ چیزیں رہ رہی ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے بائیو سفیر دنیا کے جتنے بھی ایکو سسٹم ہیں وہ مل کے کیا بنا رہے ہیں جی بائیو سفیر بنا رہے ہیں سمپل سی بات ہے زمین کے وہ لاکے جہاں جہاں پہ لائف پائی جاتی ہے وہ مل کے کیا بنا جاتے ہیں بائیو سفیر بنا جاتے ہیں بائیو سفیر کنسسٹ آف آل دا اورگنیزم پریزنٹ آن دا ارتھ زمین کے اوپر جتنے بھی زندہ چیزیں پریزنٹ ہیں وہ بائیو سفیر میں شامل ہیں اور وہ زمین کے وہ لاکے بھی شامل ہیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں بائیس فیر میں آئیں گی زمین کے وہ لاکے بھی آئیں گے جہاں بھی زندہ چیزیں رہ رہی ہیں اور ان لاکوں پر رہنے والے تمام کے تمام جاندار بھی کس میں شامل ہوتے ہیں جی بائیس فیر میں شامل ہوتے ہیں پھر سے سن لیں بائیس فیر ہے اس کی رینج کی ٹھیک ہے تو بائیس فیر رینجیز فروم دا فلور آف دا آشین تو یہ جو سی ہوتے ہیں آشین اس مندر ہوتے ہیں ان کی تیہ سے لیکن اب دیکھر ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیکے زمین کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اینیولز پلانٹس وغیرہ ٹھیک ہے پڑے ہمیں ٹھیک ہے وہاں سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں تاک جو ہے وہ کیا ہوگی پورا ایک سفیر بنا سارے سفیر کا نام کیا ہے بائیس فیر ہے تو چوٹیوں تک جو ہے یہ پھیلا ہوئے سمدروں کی تہہ کے اندر بھی زندہ جو ہے وہ زندگی پائی جاتی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بھی کیا بائی جاتی ہے زندگی پائی جاتی ہے تو یہ سارے کا سارا ملکہ کیا بنا دے گا بائیس فیر بنا دے گا تو ڈیس او باؤ ٹونٹی کلومیٹر ٹھیک ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ ٹونٹی کلومیٹر مطلب کہنے یہ زمین ہے تو دس کلومیٹر نیچے کو ہے بائیس فیر اور دس کلومیٹر ہی اوپر کو ہے زمین سے اوپر ٹوٹل ملکہ کتنا بنا دیتا ہے ٹونٹی کلومیٹر جو ہے وہ بنا دیتا ہے بڑا انتہا ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ بائیس فیر کی جو ہے وہ ٹھیکنی ہے اس کتنی ہوتی ہے تو آپ نے یہا رکھنا ہے ٹونٹی کلومیٹر جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے سائنٹس کی اگزیمپل ایسے بھی دیتے ہیں کہ آپ ایک سیب ہے اور سیب کا چھلکا ہے وہ چھلکا سارے کا سارا جو ہے وہ بائیس فیر ہے اور جو اندر سیب ہے وہ زمین ہے تو زمین کے اردگیر جو ہے وہ ایک سفیر بنا ہوئی ہے ایک تین لیئر بنی ہوئی اس کا نام کیا ہے بائیس فیر تو مید ہے جی آج کا لیکسر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل اگر آ رہا ہے تو آپ میسج کر کے جو ہے وہ آنسر پوچھ سکتے ہیں لازمی پوچھیں ٹھیک ہے ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں پوچھیں ٹھیک ہے آپ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو لازمی پوچھیں اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے ہر پوائنٹ کو نوٹ بھی کریں لیکسر نوٹ کرنے کے بعد کوئی کوئیسٹن اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو میدہ جی آج کے لیکسر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا